ہیلو دوستو اور ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گوپال شرمہ شو یہاں پہ دوستو ایسول کے فرس سیمیسٹر کے جتنے بھی سٹوڈنٹ تھے جن کا آج اسائنمنٹ تھا اسیسمنٹ تھا جب وہ دوستو اپنے اسیسمنٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ جتنے بھی آپ کے جو ایسول کی جو انٹرنل اسیسمنٹ کے جو افیشل سائٹ ہے وہ ہینگ ہو گئی تھی اس کے علاوہ دوستو جب آپ اپنے کسی بھی کوشن کا آنسر سممیٹ کرتے تھے یا کسی کو چوز کرتے تھے تو اس ٹائم پہ وہ اوپن نہیں ہوتی تھی آپ کے جو سائٹ ہے دوبارہ سے آپ کو لوگن کرنا پڑتا تھا تو یہاں پہ ایسے کئی سارے سٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ پروبلم فیس کرنے کو ملی اسی ویڈیو میں دوستو اسی ٹوپک کے بارے میں آپ کو بات کر جائے گی اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسی کوئی گلتیاں ہوتی ہیں تو آپ کو دوبارہ کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کو چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ دوستو اسے کئی سارے سٹوڈنٹ ہے جو ابھی بھی کچھ ایسی گلتیاں کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی جن میں دوستو اگر آپ اپنے سبجیک کو جو آپ کے سبجیکٹ کا جو ایم سی کوئی کوسٹنس انٹرنل اسیسمنٹ ہو رہے ہیں آنسر کو چوز کرتے وقت آنسر کو سلکٹ کرتے وقت دوستو آپ ابھی بھی اپنے جو یلو لائن ہے جو سمیٹ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک نہیں کرتے ہیں آپ ڈائریکٹ نیکسٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کا جو آنسر ہوتا ہے وہ سمیٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ دوستو ایسے سٹوڈنٹ جن کا بھی آج اسیسمنٹ تھا ان کو یہاں پہ جب بھی آپ اپنے انٹرنل اسیسمنٹ کی اوپیشل سائٹ پر لوگن کرتے تھے تو وہاں پہ کچھ ایررز ہوتا ہے یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جو اب نیکسٹ یعنی کل اپنا انٹرنل اسیسمنٹ دیں گے تو وہاں پہ دوستو اگر لوگن کرتے وقت آپ کو دوبارہ کوئی ایرر کوئی گلیچس پروگلم ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اس کا سکرین سوٹ لے لینا ہے سکرین سوٹ لے لینے کے بعد دوستو اس کی جو افیسل سائٹ ہے اس کو ریفریس کرتے ہیں ریفریس کر لینے کے بعد آپ کو دوبارہ لوگن کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کو لوگن ہو جاتا ہے آپ اپنے کوشنز کو اپٹینٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوزود بھی آپ کو کچھ ایرر ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو سکرین سوٹ لے کے رکھنا یا چاہے تو آپ ایک سوٹ ویڈو بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ most important point یہ ہے دوستو ایسے سٹوڈنٹ جن کے گلیچس دیکھنے کو ملے ہیں آج ان سبھی کو دوستو ایسے اون نے یہاں پہ ایکسٹر ٹائم دیا تھا ان کو کچھ ٹائم میں آپ کو ریلیکس پروائیڈ کیا گئے تھے جس میں دوستو اگر آپ اپنے ٹائم پہ اپنے اسیڈمنٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے تو آپ کو ایکسٹر ٹائم دیا گیا تھا تو یہاں پہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں اپنا نیکسٹ اسیسمنٹ دیں گے اگر 45 منٹ جو بھی آپ کا ایکسام ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا اسیڈمنٹ سمید نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اسوال جو ہے دوبارہ ٹائم دے گا آپ کو کچھ ٹائم پروائیڈ کیا جائے گا تو یہاں پہ کوئی بھی اسیسٹرینٹ جو اپنے اسیڈمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں آپ کو دوبارہ ٹائم دیا گیا جائے گا تو تب اس ٹائم پہ آپ اپنے اسیڈمنٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو اسیسٹرینٹ جنہوں نے آج کا جو اگزام جو آپ کا انٹرنل اسیسمنٹ تھا جن میں آپ نے کئی سارے اگزام سے یا جو کئی سارے آپ کے کوشنس تھے اسے چھوڑ بھی دی ہوں گے